اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آج سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین رامہ سریعہ شمشد میں پنفتہ ہوا عشقب دلت کی آگ میں جلسنے کو تیار ہو چکا ہے ایک طرف مہرین شامیر کو اپنی محبت کی نقامی کے بدلے کی آگ میں جلسانے کی پوری تیاری کر چکی ہے دوسری طرح سرمان صاحب نے جب سے شیبرہ کو رات کے پہر میں فضل بش کے کمرے کی طرف سے آتے دیکھا ہے وہ بھی شامیر کو گھر سے نکالنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں وہ صرف سکینہ کی شادی تک چپ رہنا چاہتے ہیں سکینہ کی شادی پر خوب حلہ گلہ ہوگا اور شادی خوش اسلوبی سے ہو جائے گی لیکن سرمان صاحب شادی کے دوران بھی شیبرہ اور فضل بش پر کڑی نظر رکھیں گے اور انہیں اس بات کا پکا یقین ہو جائے گا کہ فضل بش ان کی عزت سے کھیل رہا ہے اور ان کو اتنا بڑا دوخہ دیتا رہا ہے رکسی کے فوراں بعد سرمان صاحب شامیر سکندر کو بہت زیادہ بیزت کرتے ہیں اور اس کا سمان اٹھا کر اس کے سامنے پھینکتے ہیں وہ اسے گسے سے کہیں گے اٹھاؤ اپنا یہ سمانو نکل جاؤ یہاں سے جس کے بعد شامیر کو سب معلوم ہو جائے گا کہ اس کا بید اب کھل چکا ہے وہ گھر جائے گا تو اس کا استقبال بھی بہرین کر رہی ہوگا اور اسے تنزیہ کہہ رہی ہوگی کہ تم کیوں کھیل کھیل دے ہو فضل بش بن کر اب شبرا کو کھونے کے بعد تمہیں کیسا لگ رہا ہے وہیں دودھالی خان بھی آ جاتا ہے جو گسے سے اسے تھپڑ دے مارے گا اور اپنے دل کی بڑاست نکالے گا شامیر سکندر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرین اپنی منگنی ٹوٹنے کا انتقام اس حد پر جا کر لے گی شامیر سکندر کو اب یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ جب شبرا کو اس کے بارے میں منوم ہوگا تو پھر اس کا کیا ردی عمل ہوگا کہیں وہ اسے نفرت ہی نہ کرنے لگ پڑے شامیر اداسی کے عالم میں سمندر کنارے وہیں پہن جائے گا جہاں وہ شبرا کے ساتھ اکثر آیا کرتا تھا وہاں اسے شبرا اس کے انتظار میں بیٹھے نظر آتی ہے اب وہ واقعی شبرا ہے یا شامیر کا وہم لیکن وہ اس کا وہم حصابت ہوگا سلمان صاحب کو فرہاد بہت پسند ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل بخش کی حقیقت سامنے آنے پر اپنی بچان کی خاطر سلمان صاحب فرہاد کی شادی شبرا سے کر دیں گے اور شبرا شامیر سکندر کی زندگی سے کیا ہمیشہ کے لیے دور چلے جائے گی دوسری طرف شامیر سکندر جو اپنی ماز بیدر سکندر کی پارٹی کا سیاسی وارث بیائی مہرین سے انتقام لے گا یا اس کے باپ کے خوف سے مہرین سے شادی پر رضا مند ہو جائے گا کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ